اسلام علیکم گائز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیس ناصرین اور سامرین میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ رسالت میں دروت پاک کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ وآلہ آل عبراہیم اللہم بارکت علیہ وآلہ آل عبراہیم محسوس ناصرین اور سامین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت سے ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتی ہیں تو پلیس ویڈیوز پر لائک کر دیا کیجئے اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتی ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پر کلک کر دیا کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بہت آسانی حاصل کر سکیں تینک یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیس گائیس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خجور کے کتنے فائدے ہیں خجور بہت ہی طاقتور پھل ہے خجور کا استعمال ہمیں افطاری میں ضرور کرنا چاہیے آپ روزہ روز کھولتے ہیں سب سے پہلے خجور کھایا کریں کیونکہ خجور میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے اور ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام کا پسندیدہ پھل خجور ہے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ اجوہ خجور پسند سی آپ نے فرمایا جو شخص صبح سات اجوہ خجور کھا لے تو سارا دن کسی بھی قسم کا زہر یا کوئی بھی جادو تونہ اس پر اثر نہیں کرے گا اور نبی پاک علیہ السلام خجور کے ساتھ بہت سے پھل کھایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو خجور کے ساتھ مکھن بہت پسند تھا اور خجور کے ساتھ خربوزہ بھی کھایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے خجور کو بے حد پسند فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام بھی روزہ کو خجور کے ساتھ ہی افطار کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے پیانے آقا علیہ السلام نے فرمایا خجور میں ہر بیماری کی شفاہ ہے تو گائز ہمیں خجور کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک طاقتور پھل ہے اور جب ہم افطاری میں اسے استعمال کرتے ہیں تو ہماری سارا دن کی کمزوری اس خجور سے پوری ہوتی ہے ہم افطاری میں تو خجور کھا لیتے ہیں لیکن سہری میں ہم خجور کا استعمال نہیں کرتے لیکن اگر ہم سہری میں بھی خجور کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس خجور سے ہمارے جسم میں سارا دن طاقت رہے گی تو گائز آپ خجور کا استعمال ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے گائز اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھنا آئی ہو یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوٹ سکتے ہیں اوکے گائز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کار عمر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مطلب بولیے گا اوکے گائز اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے